جہندر نمسکار دوستوں آج ہمارا ویڈیو ہونے والا اسپیشلی بھارت ورسیج پاکستان آپ سبی کو پتا ابھی یودوں کا دور چل رہا ہے اسرائیل فریسٹین روس یوکرین اگر اسی استطیق میں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کئی ایسے انٹریوئے ہیں جہاں پر وہاں کی جنتہ ہے یا وہاں کے لوگ ہیں وہ بولتے ہیں کہ اگر آج بھی یود ہو جائے تو پاکستان بھارت کو مٹی چٹا دے گا دھول میں ملا دے گا تو ان کو آج اصلی اوقات دکھا دیتے ہیں کہ ان کی اصلی اوقات کیا ہے یہ اتھیاس سے شروع کر لیں گے ہم کہ پہلے بھی ان کو ان کی اصلی اوقات دکھائی تھی اور ہندوستان نے کیا کیا تھا پاکستان کے ساتھ میں ان کا جو آج کا جو روپ ہے جو آپ ابھی آگے دیکھو گے وہ ہندوستان کی بدولت ہے اور ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ باپ باپ ہوتا ہے بیٹا بیٹا ہوتا ہے تو جتنے بھی پاکستانی ہے یہ پاکستانی شمر تھک ہے وہ اس ویڈیو کو نہ ہی دیکھے تو اچھا ہے کیونکہ اس میں آپ کے ساری پول پٹی کھلنے والی ہے جو آج تک آپ صرف بکلولی کی ہیں وہ آگے چلنے والی نہیں ہیں آج بھارت اور پاکستان میں کتنا انتر آگیا ہے جب دونوں دیش ایک ہی ساتھ آزاد ہوئے اور اس کے بعد میں آج پاکستان کی کیسی حالت ہو رکھی ہے اور انڈیا اس سے کتنا آگے بڑھ گیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اگر پاکستان اور بھارت کا یود ہو جائے تو کیا ہوگا پہلے بات ہوگا نہیں پاکستان یہ گلتی دو تین بار کر چکا ہے اور دونوں تینوں بار اس نے مو کی کھا چکا ہے اگر اب بھی گلتی کرتا تو ملک تائر مجھے ایسا لگتا اب اگر گلتی کیا تو چھوڑیں گے نہیں گازہ پٹی والا حال کر دیں گے حال بیال کر دیں گے ابھی ہماز بھی سرینڈر کر رہا ہے تو تم بھی سرینڈر کرنا پڑ جائے گا ٹھیک ہے تو چھوٹے موٹے آتنے وادی شنگٹن چلاؤ جیسے محمد جیسے ٹھیک ہے وہ جو ناپا کھرکتے کرتے ہیں دیکھو رکسہ بجٹ پر بات کرتے ہیں اب آتے ہیں تتھیوں پر پاکستان کا رکسہ بجٹ ہے چھیانیس ہزار کروڑ روپے کتنا چھیانیس ہزار کروڑ روپے اس کا پارا گونہ بھارت کا رکسہ بجٹ ہے کتنا پانچ پوئنٹ چوریانمن لاکھ کروڑ بھارت کا رکسہ بجٹ ہے دوزار تی بیس کا تمہارا رکسہ بجٹ دے کو یہ بجٹ ہے ارے اتنے روپے کے تو بھارتی شنہ کا ناشت آتا ہے صبح صبح کا چاہی نہیں ہے اس میں صرف ناشتہ ناشتہ ہے اگر چاہ ایڈ کر دیں گے تو تمہارا رکسہ بجٹ سے اوپر خرچہ چلا جائے گا ارے بھارتی شنہ کا بھارتی شنہ کا ماش لاک لگ بھارتی شنہ کروڑ روپے تم سے لگ بھارا گونے زیادہ تمہارا کیا حال ہو رکھا ہے کس تو سو سمجھ کے بولو پربو کس تو سو سمجھ کے بولنا چاہیے نا بھائی ان کو کون سمجھایا ان کو اب تو راب ڈی بھی بول رہی ہے کہ ہم گھوپی دانتوں سے تمہارے یہ تو تتھے ہیں آگے اور تتھے دیکھ لو تمہارا پاس میں ایک دو چیز بھی زیادہ تم ناسنے لگ جاتے ہو ٹھیک ہے بھارت بنا پاکستانی شنہ شنہ کے حال دیکھنا میں نے بتایا تھا سنو بھائی بات میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو ریجرم سے نہیں گئی یعنی جو ریٹائرمنٹ ہو گئے اگر ان کو بول دینا کہ جاؤ پاکستان تو وہ پکاراچی کو ادھر لے کے آ جائیں گے ساتھ میں لے کے آ جائیں گے تمہارے ان کو بھی تو شمائے در تو پہلے آگئی ادھر دیکھو سال دوزار تی بیس تک بھارت کے پاس دنیا کی دوسری سب سے بڑی شکریہ شنہ ٹھیک ہے دنیا کی دوسری سب سے بڑی شکریہ شنہ ہے دیان رکھنا اسے اوپر کے بیلے چین کی ہے اسے اوپر کوئی نہیں بھارتی شنہ میں ورطمان میں چودہ لاکھ سے جیدہ شنی کرم ساری ہے چودہ لاکھ سے جیدہ شنی کرم ساری ہے یہ لاکھنا لگ بک فڑا لاکھا ہے گیارہ لاکھ ریجرم کرمک ہے کتنے ہیں گیارہ لاکھ سن لینا اب سننا تمہارا بھی دیکھ لو ڈٹا بھائی آئے ہو تو اس کی تلنا میں پاکستان میں لگ بک 6.5 لاکھ تو شکریہ اور 5.5 لاکھ کل ملا کر کتنے ہو گئے 12 لاکھ اور بھارتی شنہ میں ریجرم میں کتنے ہیں 12 لاکھ تمہارے دونوں کے ملا کر بھی ہمارے 11 لاکھ ہے نا وہ بھی تمہارے 12 لاکھ پہ بھاری پڑیں گے ملتہ بھارتی شنہ کا کوئی جوان ڈٹارمنٹ آ گیا اور اگر سال کا بھی ہے نا یہ مانگے سلو کہ شرینڈر کر آ دے گا اگر ووڈر بھی سالے گئے نا پوٹی شنہ کی دیورت نہیں ہے گاؤں والے بابا ڈانگڑی دے کے سلے جائے تو بھی آج بھارتی شنہ کے لئے آئیں گے بھارتی شنہ کی تعداد بھارتی شنہ کی تعداد وایو شنہ کی 1 لاکھ 27000 پاکستانی شنہ 65000 یہاں پر بھی ہم تم سے دو گناہ پاکستان سن لو تم بیمانوں کی تعداد کتنے ہیں بھارت میں 1500 اور پاکستان میں بیمان کتنے ہیں 530 وہ بھی مانگتا ہوں کے لئے ہیں امریکہ سے چائنہ سے چائنہ جو خراب مال ہو جاتا وہ ان کو بیشتا ہے بیمان میں کون کون سے ہیں میک 29 میراج 2000 اور شک ہوئی ان کے پاس میں چینگ ہم سپتہ دل رہا ہے کہاں سے میراج مالکان اور ہرکیو سل ان میں سے آج بیمان تو ایسا ہے جن کو ڈڈے کہیں اور جاتے کہیں اور ہیں ایک بار وہ پاکستان انڈیا کے اوپر اڑھا رہا تھا پلان اڑھانے کے کوشش کر رہا تھا چین اپ کے سائیڈ چلا گیا چینگ مالوں میں پھر مارا تھپیڑا تھا کھاں اڑھا رہا ہے ہم تو ہنڈیا میں ہنڈیا یہاں کہاں ہیں ہاں گلتی سے آگے تب ان کی نیند اڑھی تھی یہ تو ان کے پاس میں پلین ہے آگے دیکھو بھارت بنا پاکستان گلوپل فائر ایک انڈیکس آتی ہے یہ جو ہتھیاروں کی شمتہ اس کے حساب سے بنتی ہے اس میں پاکستان کا نمبر کونسا ہے شاتھو اور اسی انڈیکس میں بھارت کا نمبر کونسا دیکھو اس سچے میں امریکہ پرثم روس دیتی ہے اور چین تیستی ہے اسطان پر ہے وہی بھارت چوتھے اسطان پر اپنا قبضہ برقرار کر رکھا ہے یہ انڈیکس سچی ہے ٹھیک ہے گلوپل فائر پاور کس میں زیادہ ہتھیار ہے فائر پاور ہے کس کے پاس میں اس حساب سے تم ہمارے سے بہت پیچھے ہو بہت پیچھے کہاں نمبر چار کہاں نمبر چار کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی وہ دونوں کہا مجھے پتہ نہیں ہے ایسی بات مت کرنا آپ ٹھیک ہے اب بات کر لیں یدھ ٹینک کی بھارت کے پاس میں تی سیونٹی ٹو چو بی سو چودہ تی نائنٹی آر سو سات آرزن ایم کے ٹینک دو سو اٹالیس تی نائنٹی فیپٹی پائی ٹینک پانسو پانس ایسے ایسے تو ہتھیار ہے اندوستان کے پاس میں ٹھیک ہے تمہارے کو ایسی مٹی چٹائیں گے یہ ٹینک وہی ہے جو تمہارے یہ بارکے چلو گی بھچیر پاڑ دیں گے دیکھ رہے ہو ٹینک ارے دیکھ رہے ہو ٹینک مطلب دیکھو 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 پاکستان دیکھو کیا حال ہوگا جب اس ٹینک سے گوڑا نکل گئے تمہارے لاہور کی طرف جائے گا یہ ٹینک پاکستان کے پاس میں ٹینک کتنے ہیں پانسو تین سو بیس تیرہ سو برابر شمتہ والے جوڑ رکھیں میں نے ٹھیک ہے اور یہ الزرار تیرہ سو ٹینک ہے جن میں سے آدھے ہندیا میں وہ بھی انہوں نے گن لیا ہے جب یہ گیتر والے یوتو میں چھوڑ گئے گئے وہ بھی گن رکھیں انہوں نے بانگلہ دیش میں پڑے ہیں وہ بھی گن رکھیں وہ سارے گن گنا کے ان کے پاس میں تیرہ سو ٹینک ہوئے ہیں جان رکھنا اس کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس میں سسٹم ٹی پیپٹی فائی پچاس ٹینک ہے اور اس سے گیا لگونا ہے مارے پاس میں یہ ٹینک سمجھ گئے ان کے آج جیسے جیسے ٹینک تو ابھی ہم نے اپنے پاس ادھر پڑے وہ بھی انہوں نے میں گن رکھے ہیں بھائی ہم نے سچا گن دو رہے نہیں تو بہت کمپیٹ بھی نہیں کرے گا اس لئے میں کہا چلو گن لوں ان کی مان لیتے ہیں گن لوں گن لیں بھائی تمہارے ٹینک لے جانا وہ تمہارے ہو پچھوڑے میں دم تو لے جانا اس کو اگر اینٹی مسائل کی بات کرے ہم تو بھارت میں اینٹی ناغ مسائل چار سرط نیا آپ کو پتھائیے نہ کتنی خطرنا مسائل پاکستان بھائی یہ نشیط کر لیتی پھر مارتی مارتی مطلب جا کے پٹے اس میں کوئی سندھے نہیں کوئی اپای ٹھیک ملن مسائل تیس جار ملن ٹی ٹون مسائل اکتالی سو اور کون کور انٹی مسائل پندرہ ہزار پاکستان پی پاس دیکھو گن دو سو ساٹ یہ دو سو پچاس ایم ایوان جیرو ای فور تین سو مطلب کل ملا کے ان کے پاس میں ہاں بک سکر مسائل یہ ان کے پاس میں 20 ایم مسائل کے پاس بہت زیادہ ہے جو چھوڑتے اندوستان کی طرف بہر جاتی ادھر کراچی کی طرف ہے آدھے سے زیادہ مسائل ہے کراچی میں ٹک جاتی ہے ایک بار انہوں نے پرسکشن کیا تھا پتہ نہیں کہاں تو اپنے اندیس کے ناغرین کے اوپر چھوڑ دی انہوں نے پتہ نہیں یہ پلین مطلب آپ سوچو پلین کو ائرپورٹ پہ نہیں اتارتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کہاں اتار دی انہوں نے تو مسائل کو کہاں اتار نہیں مسائل پتہ ہے پھر یہ اکھتی کر رکھئے باقی تو کچھ نہیں سامان یہ بڑی مسائل ہیں نہیں اور ہاں پرمان اچاروں پہ بہت بڑا گھمان کرتے پریان ان کے پاس میں یہ تھوڑے شک انڈیا کی بجائے ان کے پاس میں یہ چھ ہے کتنی اچھ ہے ہاں ہمارے پاس پرمان اتیار سے زیادہ ہے لیکن فائدہ نہیں اس کو ترہ نہیں سکتے تم کیوں کئی تمہارے پاس میں مسائل نہیں ہے اس کو چھوڑ نہیں ہے کیونکہ تمہارے مسائل ہے اس کی ہمارے رینج بھی نہیں ہے تمہارے مسائل ہے میں رینج بتاتا ہوں تمہارے اس کی رینج کتنی ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو تمہارے مسائل ہے ان کی رینج دکھاتا ہوں کیونکہ اگر تمہارے پاس پرمان دیتی دو ہزار اگنی ترتی بھتی سو اگنی دو در آٹ میں منای تھی انڈیا نے وہ پی تی سو کلی میٹر اور اگنی فائف یہ بابن سو کلی میٹر یہ تو تم کو تمہاری سات پستو تک کو اٹیک کر سکتی اگنی فائف اتنا بھچیڑ بلاتی بابن سو کلومیٹر دور اب تمہاری ہائیت رینج کتنی ہے ست ایس سو پت ساس یہ تو تمہاری ہائیت رینج ہے تم مجھے لگتا نہیں دلی میں ناشت تو چھوڑو تم دلی تو تمہاری مسائل بھی نہیں پہنچ سکتی ٹھیک ہے یہ حال پاکستان کا اگر آج یود کریں تو پاکستان میں مطلب پاکستان کا نقصہ پورا بدل جائے ایسے جیسے فلسطین کا بدل جائے اور پاکستان پیچھے پونچ بچئے کون سی یہ دیکھو یہ والی ان کی ایک پونچ لگائی تھی میں نے یہ رہی پونچ ان کی ایک پونچ ہے نا مجھے لگ رہا اتنی سی بچ جائے ان کی یہ پونچ پونچ ہم چھوڑ دیں گے بھائی باقی یہ گرین بھگو ہو جائے گا تو دھیان رکھنا پاکستان اور ہندوستان میں یود میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہندوستان ایسے منوبل اتنا تکڑا ہے کہ 1911 تر مطلب اس سوچ 1947 میں دیش آزاد ہوا تھا اور ہندوستان بہت گریب ملک تھا اس میں امریکہ امریکہ وہ اجت نہیں کرتے تو ہندوستان گئے کیوں ان کو لگتا تھا بہت گریب دیش ہے یہ امریکہ پاکستان ہی سائیڈ میں تھا اس ہمیں اور پھر بھی یہ کچھ گھنٹہ نہیں پاڑ پائے ہمارے اگیتر کے یود میں جب امریکہ گیا تھا ان کا نام اس کا بھگ مانگ گیا تھا بھٹو بھٹو وہ یہ رہا جرکی بھٹے یہ گیا تھا وہ نیوار ٹائم کے پاس میں چار دن تک وہاں بیٹھا رہا جب تک ان کی پوری شینہ نے شرینڈر کر دیا تھا پھر وہاں سے فدق آیا تھا میں جانا کون بھلایا تیرے کو آج یود ہو تو مجھے ایسا لگتا کہ صبح یود ہو ختم پاچی سیار کر دے سام ہو بھلا جی ہم کیونکہ ان کا حال ابھی کتنا برا ہو رکھا وہاں پر کوئی سرکار نہیں چلی یہ پانچ سال ابھی تک آپ سوچ ایک ڈوڑ سال میں ان کی سرکار گر جاتی پل جمین کے بجائے کفتان کہاں کہاں اتار یہ حال پاکستان پاکستان لوگ بھرا مد مان نا آنکھڑے ہیں آنکھڑے بلکل آنکھڑے بھرا لگانے کی جوڑ نہیں ہے ٹھیک آپ پہلے بار دو تین چوٹ کھائے ہوئے ہیں پھر کے دھرے کسی کام کے نہیں ہو ٹھیک ہے جے ہند جے بھارت